محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ کا ہمارا اسلامیک چینل اسلامیک لرنگ سینٹر میں خیر مقدہ میں خوش آمدید ہے ناظرین آج کا سبق ہمارا تختی نمبر تین حرکات اس میں زیر پڑھیں گے زیر کے بارے میں پڑھیں گے پچھلے سبق میں زبر کے بارے میں بتایا زبر کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں بتایا آج کے سبق میں زیر کے بارے میں پڑھیں گے یہ تختی نمبر تین حرکات کا پارٹ دو ہے دوسرا پارٹ ہے یہ سیکنڈ پارٹ تو آئیے ناظرین سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہرانے والے ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے تو چلیے ناظرین سبق پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے زیر لائن کے نیچے زیر ہے یہ زیر کی علامت ہے زیر کو معروف پڑھا جاوے اور مجہول آواز سے بچا جائے زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے معروف اور مجہول آپ یہاں پر اس طرح سمجھئے جس طرح یہ کہ علف ہمیشہ خالی ہوتا ہے پچھلے سبق میں بتائیں اور جو علف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر تو حمزہ زیر ای حمزہ زیر ای پڑھنا ہے حمزہ زیر ای پڑھیں گے تو مجہول ہو جائے گا اور زیر کو معروف پڑھنا ہے تو حمزہ زیر ای بازر بی حمزہ زیر ای بازر بی تازر تی ثازر تی دیم زیر دیم حازر حی خوازر خی دال زیر دی دال زیر دی را زیر ری زا زیر دی سین زیر سی شین زیر شی ساد زیر سی داد زیر دی تازر طی دا زیر دی عین زیر عی غین زیر غی فا زیر فی قف زیر قی کاف زیر کی لام زیر لی میم زیر می نون زیر نی واؤ زیر وی ہا زیر ہی حمزہ زیر ای یا زیر یی یا زیر یی اب اسی کو اگر کوئی اس طرح پڑھتا حمزہ زیر اے بازر بے تازر تے تو یہ مجھول ہو جاتا تو اس طرح نہیں پڑھنا ہے بلکہ کس طرح پڑھنا ہے حمزہ زیر ای بازر بی معروف پڑھنا ہے اب آگے مشق ہے اسے بھی اچھی طرح آپ دیکھیں مشق یہ جو نمبر ایک نمبر دیکھ رہے ہیں یہاں پر پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں اس کو پڑھنا ہے ای بی لی ای بی لی کو کیسے پڑھنا ہے یہاں کہتے ہیں ہجے اس طرح کرنا ہجے حمزہ زیر ای زیر کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی با زبرا دل 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 ز زبر با خوا زیرخی باخی لم زبرلا بخیلا سین زبرسا خوا زیرخی سخی را زبر سخیرا سخیرا را زبر چا زیرخی رحی مم زبرما رحیما لام زبر لا عین زیر عی لا عی باز زبر با لا عی با شین زبر شا را زیر ری شری باز زبر با شری با عین زبر عمیم زیر می عمی لام زبر لا عمی لا باز زبر با را زیر ری باری قاف زبر قا باری قا خوا زبر خوا تا زیر قی خاطوی فا زبر فا خاطوی فا جیم زبر جا زیر زی جزی عین زبر عا جزی عا سین زبر سا قاف زیر قی ساقی میم زبر ما ساقی ما غین زبر غا شین زیر شی غشی یا زبریا غشی یا غشی یا غشی یا نون زبر نہ سین زیر سی نسی یا زبریا نسی یا نسی یا ناظرین آج کے سبق میں زیر کے بارے میں پڑھے زیر کو کس طرح پڑھنا ہے معروف پڑھنا ہے زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے اس کے بارے میں بتائیں اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تختی نمبر تین کا تیسرا پارٹ تھر پارٹ آئے گا اس میں دیکھیں گے پیش کے بارے میں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اپنے دوست احباب میں سواب جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو قرآن مجید صحیح مخرج اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے اگر آپ ہمارے چنل میں نئے ہیں تو ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ